ویڈیو کو بیک ٹو این ایڈر ویڈیو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پلین فیبرک پہ بہت خوبصورت فرک ڈیزائن بنانا سکھا رہی ہوں ویڈیو کو آپ نے لائک اینڈ شیئر کرنا ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹوٹل فیبرک میں نے ساڑھے تین میٹر یوز کیا ہے سیڈی لیس میں نے ٹوٹل نو میٹر لی ہے شیٹر لیس میں نے پانچ میٹر یوز کی ہے سیڈی پہ جو میں نے شیٹر لیس لگائی ہے وہ میں نے ایک میٹر لی ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک سائٹ سے سیڈی کا فیبرک کٹ کر لیا ہے سیڈی کی لینڈ میں نے اپنے میئرمنٹ کے اکورڈنگ رکھنی ہے تیار میں نے ساڑھے اکیس انچ رکھنی ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً ڈیٹ سے دو انچ لمبائی ایکسٹر لی ہے جو سلائی اور کٹائی میں جائے گی اور چوڑائی میں نے آر مول کی اپنی میئرمنٹ کے اکورڈنگ لی ہے فرانٹ سائٹ سے میں نے سلیوز کھلے رکھنے ہیں تو اس اکورڈنگ میں نے سلیوز کٹ کر لیے ہیں سلیوز کی ڈیزائننگ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر نہیں کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی شورٹس میں میں نے یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ٹکٹو پہ اور انسٹاگرام کے پیج پہ میں ڈال دوں گی آپ نے سلیوز ڈیزائن کی ویڈیو دیکھ لینی ہے اب سب سے پہلے میں نے کٹ کرنی ہے پیٹی تو پیٹی کی چوڑائی میں نے لی ہے چسٹ کے اکورڈنگ چسٹ کی فٹنگ میں نے تیار رکھنی ہے 19 انچ تو 2 سے 3 انچ ایکسٹر جو فیبرک لیا ہے وہ دونوں سائٹ سے سلائی میں کور ہو جائے گا اور لمبائی میں نے پیٹی کی رکھنی ہے 13 انچ تیار تو یہاں پہ میں نے 14 سے 15 انچ لی ہے ایکسٹر سلائی اور کٹائی میں کور ہو جائے گی اب میں نے فیبرک کو سینٹر سے فول کرنا ہے اور اس کی کٹنگ کرنی ہے 13 میں نے رکھنا ہے تیار 14 انچ ایک انچ اس میں ایکسٹر ایٹ کروں گی سلائی کے لیے تو 15 بن جائے گا 15 کا ہاف ساڑھے سات انچ پہ نشان لگایا ہے لمبائی میں بھی ساڑھے سات انچ تک نشان لگا کے میں نے L شیپ ڈرو کر کے آرم ہول کو ڈراؤن شیپ دے دینی ہے چیز سے فیٹنگ میں نے رکھنی ہے 19 تو 19 کا ہاف میں نے ساڑھے نو انچ پہ نشان لگانا ہے آپ نے یہ والے نشان اپنے میئرمنٹ کے اکارڈنگ لگانے ہیں فیٹنگ میں نے رکھنی ہے 16 تو اس کا ہاف میں نے آٹھ انچ پہ نشان لگایا ہے یہ اس طرح سے یہ والی جو میں نے لائن لگائی ہے یہاں پہ میں نے سلائی لگانی ہے اور یہ جو میں نے دوسری لائن درو کی ہے یہ ایکسٹر فیبرک سلائی میں آ جائے گا تو اس طرح سے آپ دیکھیں کٹ کر لینا ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں پیٹی میرے پاس تیار آئے گی سمال سائز میں تیرہ انچ اس کے بعد لیندھ جتنی میں نے فروق کی رکھنی وہ ساری میں نے گھیرے میں کور کرنی ہے پیٹی کی لیندھ آپ نے سمال سائز میں تیرہ رکھنی ہے میڈیم میں آپ نے چودہ سے ساڑھے چودہ انچ رکھنی ہے اور لارچ میں آپ نے پندرہ سے ساڑھے پندرہ انچ رکھنی ہے اس کے بعد نیچے جو گھیرہ ہوگا جتنی آپ فروق کی لیندھ رکھیں گے پھر اس اکورڈنگ آپ نے گھیرے کی لیندھ لینی ہے اب میں نے جو فروق بنانا ہے اس کی لیندھ میں نے تیار رکھنی ہے بیالی سنچ تیرہ انچ میں نے اوپر سے پیٹی کا فیبرک کٹ کیا ہے اب باقی میں نے لمبائی میں نیچے گھیرہ کٹ کرنا ہے اور گھیرے کو میں نے چودہائی میں اس کورڈنگ لیا کہ میں نے ٹوٹل ساڑھے تین میٹر فیبرک لیا تھا ایک سائٹ سے میں نے سلیوز کا فیبرک کٹ کیا ہے اور پیٹی کا فیبرک کٹ کیا ہے باقی جو میرے پاس یہ والا فیبرک بچا ہے یہ میں نے فرنٹ اور بیک کے گھیرے کے لیے یوز کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک فرنٹ سائٹ ہے اور ایک اس کی بیک سائٹ ہے یہ اس کی چوڑائی ہے ٹوٹل چوڑائی میرے پاس اٹھتیس انچ ہے اور لمبائی میں نے آپ کو بتائی ہے اوپر سے میں تیرہ انچ نکالوں کی پیٹی کا اور نیچے تک میں نے فروک کی جو لیند تیار رکھنی ہے وہ بیالی سینچ رکھنی ہے تو اس اکارڈنگ میں نے اس کی لیند لینی ہے گیرے کی چوڑائی اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لمبائی میں گیرہ میں نے اپنے میئرمنٹ کے اکارڈنگ کٹ کر لیا ہے اب فرنٹ اور بیک کی جو گیرے کی چوڑائی ہے میرے پاس اٹھتی سٹھتی سینچ ہے تو اس طرح سے یہ والا جو چوڑائی میں فیبرک ہے اس کو میں نے ایسے تین تیوں میں فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے جب ہم تین تیوں میں فولڈ کریں گے تو چھیں کلیاں فرنٹ سائٹ پہ آئیں گی اور چھیں بیک سائٹ پہ آئیں گی آپ یہ کلیاں آٹھ بھی کٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں میں نے یہ فیبرک تین تیوں میں فولڈ کیا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹوٹل ایک سائٹ کے لیے کلیاں آ جائیں گی چھیں تو ایسے فیبرک کو فولڈ کرنے کے بعد آپ نے کلیوں کی کٹنگ اس طرح سے ترچہ فیبرک کو فولڈ کر کے کرنی ہے اس طرح سے جب آپ کٹنگ کریں گے تو کم فیبرک میں آپ زیادہ گیر والا فراغ بنا لیں گے نیچے سے جو اس کا گیر ہے وہ زیادہ کھلا آ جائے گا ابھی ہمارے پاس گیرے کی چوڑائی جو ہے وہ 38 سنچ ہے اس طرح سے جب ہم فولڈ کر کے کلیاں کٹ کریں گے تو نیچے سے گیرے کی جو چوڑائی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی نیچے سے فراغ کا جتنا زیادہ کھلا گیرہ ہوگا اتنی ہی خوبصورت لکھتے گا اب اوپر سے جو کلیوں کی میں نے چوڑائی رکھنی ہے وہ فٹنگ کی اکورڈنگ رکھنی ہے تو فٹنگ میں نے فراغ کی تیار رکھنی ہے سو لائنچ اس میں میں آٹھ انچ ایکسٹا ایڈ کروں گی تو بن جائے گا چوڑی سنچ اب چوڑی سنچ مجھے اوپر والی سائٹ سے فیبرک چاہیے چوڑائی میں تو فٹنگ میں نے تیار رکھنی ہے سو لائنچ آٹھ انچ میں نے اس میں ایکسٹا ایڈ کی آپ کے بھی جتنی فٹنگ ہوگی اس میں آپ نے ساتھ سے آٹھ انچ ایکسٹا فیبرک ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب ہم کلیوں کو آپس میں سلائی لگائیں گے تو فیبرک سلائی میں بھی کور ہوگا تو چوبی سنچ ہے چھے کلیاں ہے تو ہر کلی کی چوڑائی اگر میں چار انچ لوں تو تب جا کے میرے پاس چوبی سنچ پورا آئے گا تو یہ دونوں سائٹ پہ میں نے چار چار انٹک نشان لگایا ہے ایسے نشان لگانے کے بعد اب فیبرک کو میں نے ایسے فول کر دینا ہے اس طرح سے اس شیپ میں ہم نے کلیاں کٹ کرنی ہے اوپر سے میں نے کلیوں کی چوڑائی لی ہے چار انچ آپ کی جتنی بھی فٹنگ ہوگی اس میں آپ نے ساتھ سے آٹھ انچ ایکسٹا فیبرک ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد اوپر سے کلیوں کی چوڑائی پھر آپ نے اس اکارڈنگ لینی ہے اس شیپ میں کلیوں کی کٹنگ کر دی چین کلیاں فرنٹ سائیڈ کے لیے ہیں اور چین کلیاں بیک سائیڈ کے لیے ہیں سینٹر میں میں سیڈی لیس لگا کے کلیوں کو آپ اس میں جوڑنا ہے آپ سائیڈ کا جو گہرا ہے سینٹر سے میں اوپر سینٹر 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 کوئی پائپنگ وغیرہ ایڈ نہیں کروں گی آپ پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں اور سائیڈ میں میں سیڈی لیس لگانی ہے بیک سائیڈ پہ میں نے گہرے اور نیچے سے اس کو اوپن رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں تک میں نے اس کو سائی لگائی ہے نیچے سے اوپن رکھوں گی یہ والا جو ایکس ٹھا فیبرک ہے اس کو میں اینڈ میں فول کر کے ترپائی کر دوں گی میں سینٹر میں کوئی پائپنگ وغیرہ ایڈ نہیں کی اب جو باقی کی کلیاں ہے سینٹر میں سیڑھی لیس لگا کے ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے فرانٹ اور بیک کی کلیاں میں آپس میں جوڑ دی ہیں سینٹر میں سیڑھی لیس لگا کے فرانٹ سائیٹ کا جو گہرا ہے وہ سینٹر سے میں ایسے اوپن رکھا ہے اوپر سے میں 13 انچ تک سلائی لگائی ہے اور نیچے سے یہ والا جو فیبرک میں ایسے فول کر کے ترپائی کر دی ہے گہرے کے بٹم پر میں پلٹے کے ساتھ لیس لگانی ہے شیٹر لیس آپ کوئی ریزائن بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں فرانٹ سائٹ کے پیٹی پہ میں نے اینکر کے دھاگے کے ساتھ سلائی لگانی ہے آپ پینٹک بھی ڈال سکتے ہیں سینٹر والی جو سلائی میں لگانی ہے وہ نیچے سے ڈیڈ انچ کا گیپ چھوڑ کے میں لگانی ہے پھر میں نے جو دوسری لائن لگانی ہے وہ میں نے تین انچ کا گیپ چھوڑ کے لگانی ہے اسی طرح میں نے پیٹی پہ ایک بڑی لائن اور ایک چھوٹی لائن ڈرو کرنی ہے پھر یہ میں نے تیسری بڑی لائن ڈرو کی ہے اور چھوٹی لائن ڈرو کی ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ ڈیزائن بنا لینا ہے پہلے سکیل کی مدد سے ایک سائٹ پہ ایسے نشان ڈرو کرنے ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کی مدد سے ایسے فیبرک کو پریس کر دینا ہے تاکہ دونوں سائٹ پہ لائن سیم ڈرو ہو جائیں ایسے پیٹی پہ میں لائن ڈرو کر دی ہیں اب جہاں تک میں نے سائٹ کر نشان لگ جاؤں گی تاکہ یہاں تک سائٹ لگ آئیں اینکر کی دھاگے کو میں نے فرقی میں بھر لیا ہے اب یہ جو میں نے نشان لگ آئے ہیں ان کو فالو کر کے میں سلائی لگ آئے اس طرح سالائی میں نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد فیبرک کو میں نے پریس کر لیا ہے اینڈ میں میں پر سٹیج کر نیک میں اپنے میئرمنٹ کے اکارڈنگ راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے زیادہ راؤنڈ نہیں کٹ کیا تھوڑ سی بوٹ شیپ پہ میں اس کو کٹ کیا ہے اب میں اس کو یہاں پہ رکھ کر سٹیج کر نے سٹیج کرنے کے بعد سینٹر سے یہ والا جو ایکسٹر فیبرک میں نے کٹ کر لیا ہے اب نیک کے اراؤنڈ میں شیٹر لیس لگانی ہے اب یہ سٹک پیپر فیبر اس کو پلٹ نا ہے اور جو سلائی ہے اس کے کنارے پہ میں نے لیس کو الٹا کر کے رکھ اور سلائی لگانی ہے اس طرح سے آپ جب لیس لگائیں گے تو صفائی کے ساتھ آئے گی تو ایسے میں نے یہ لیس سٹیج کی ہے اب یہ بکرم فیبرک ہے اس کو الٹی سائیڈ پہ فول کر کے میں پریس کر 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 لی نیک کو میں پریس کر دیا ہے این میں میں ترپائی کر لوں گی بیک سائیڈ کے نیک میں ری پٹی سٹیج کر دی ہے اب شولڈر سے میں نے فرانٹ اور بیک کو جوڑ دی نا ہے شولڈر سے میں فرانٹ اور بیک کو جوڑ دیا ہے تو گی تو ایسے آپ دیکھیں یہ میں سلائی لگائی ہے یہ یہ بلکل سینٹر میں آئی ہے نیچے ہم نے بٹن سٹیج کرنے ہے اور نیچے سے اس کا cut اوپن ہے اب میں نے دونوں سائیڈ سے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے دونوں سائیڈ سے میں نے اپنے میئرمنٹ کے اکارڈنگ فٹنگ کی سلائی لگا دی ہے اب دامن پہ میں شیٹر لیس لگانی ہے پلٹے کے ساتھ بہت سی ویڈیوز میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ شیٹر لیس لگانا بتا چکی ہیں اگر آپ میری ریگولر ویورز ہیں تو آپ چاہیں تو دامن پہ کوئی ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں فرانٹ اور بیک کے گیرے پہ میں نے پلٹے کے ساتھ لیس لگا کے پلٹے پہ پلٹے پہ پر 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 دیا ہے میں نے ہاتھ کی مدد سے ترپائی کرنی ہے آپ چاہیں تو مشین کے لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی اور ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اب فراغ کے ساتھ میں نے سلیوز سٹیج کرنے ہے میں نے سلیوز کی کٹنگ بتائی تھی میں اپنے میرمنٹ کے اکورڈنگ کی تھی ایسے میں نے سلیوز کے فرنٹ پہ شیٹر لگائی ہے تین پنٹک سٹال کے میں سیری لیس ڈالی ہے اور اوپر میں نے سیم جیسے پیٹی پہ اینکر کے داگے سے سلائی لگائی ہیں اگر آپ سلیوز کا یہ چاہیے تو آپ میری ٹک ٹوک آئی دی الیش دیزائننگ اور انسٹا گرام پیج الیش دیزائننگ پہ وزیل کر کو آرم ہول کے ساتھ جوڑ دی نا ہے اس کے بعد باقی کی ترپائیاں ساری میں نے کمپلیٹ کرنی ہے اور پیلز وغیرہ لگا کے میں آپ کو فروگ دکھاتی ہوں یہ فروگ کی فائنل لگ سلیوز سٹیج کرنے کے بعد انکر کی سلائی لگائی ہیں ان کے سینٹر میں میں نے ڈیفرنٹ سائز کے پیلز سٹیج کر دی جو بہت خوبصورت لکھتے رہے ہیں نیچے یہاں پہ میں نے یہ بٹن سٹیج کی ہے اور نیچے سے یہ کٹ اوپن ہے میں نے جو کٹ رکھ ہے یہاں پہ پیپنگ نہیں لگائی آپ جائیں تو پیپنگ بھی لگا سکتے ہیں اور اوپر اس طرح سے بٹن سٹیج کر سکتے ہیں لوبز کے ساتھ بہت خوبصورت لکھ دیں گے تو یہ اس کی فائنل لکھ دیکھ لیں سلیپ بہت خوبصورت لکھ دیکھ رہے ہیں بیک سائیڈ سے آپ دیکھیں اس کی لکھ جو ہے اگر آپ فرانٹ سائیڈ سے یہ کٹ نہیں رکھ چاہتے جس پہ میں بٹن لگ آئے ہیں تو آپ سی لگ سکتے ہیں ویسے بھی یہ بہت خوبصورت لکھ دے گا تو انشاءاللہ یہ ڈیزائن آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے گرمیوں کے لئے آپ یہ ڈیزائن ضرور بنائیے گا پرین فیبرک بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں ویڈیو اپسان دائیت ویڈیو کو لائک این شیئر کرنا بلکل نہ پھولیں اگر چینل پہ نہ تو چینل کو سبسکر کر دیں ملے گے نیکس ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ